تقوی اختیار کریں اس مہینے میں کسرت سے دعائیں کریں چونکہ مغرب کے وقت افتار کے وقت بھی مغفرت ہو رہی ہے ہر رات مغفرت ہو رہی ہے تو خوب دعائیں کریں اور یاد رکھیں رات میں اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پیانا اور دعاوں کو سننا یہ رمضان کے لئے خاص نہیں ہے یہ سال بھر چلتے رہتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ہر رات اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر تیسرے پہر رات کا جو آخری حصہ تھا اس میں انسانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور ایک نیدہ آواز لگائی جاتی ہے ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں دینے بیٹھا ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں نماز پڑھتے تھے تحجید کی خاص طور سے ویسے تو آپ نے عشاء کی بات بھی پڑھی بیش رات نے پڑھی اور آخری وقت میں زیادہ پڑھتے تھے حجد پڑھتا ہے اس کا ایک فائدہ ہی کہ اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی بیماریوں کو بھی اس سے دور کر دیتا ہے دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ کہ اللہ نزدیک ہوتا ہے دعائیں سنی جاتی ہیں دعا کسرس سے دعائیں کریں کسرس سے دعائیں سجدے میں دعا نماز کا سجدہ ہی مراد نفلی نمازیں پڑھے سجدوں میں دعائیں کریں کسرس سے دعا خائدوں کے اندر کریں جو ثابت اور دیگر دعائیں جو مختلف ارکان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کی اس کے علاوہ عورتیں ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ تو ساری چیزیں عبادت کی اس کے علاوہ دعائوں کے لئے کوئی پاکی اور ناپاکی کبھی مسئلہ نہیں دعا کے لئے کوئی نہیں کہ آپ کوئی مقصوص وقت نہیں ہیں کوئی پاکی اور ناپاکی نہیں ہر حال میں دعا ہے دعا کر سکتے دعاوں کا احتمام کریں دعا خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے دعا حُل عبادت دعا عبادت ہے ٹھیک ہے تو دعاوں کا قصر سے احتمام کریں اپنے لئے اور دوسروں کے لئے اور اپنے میت کے لئے جو مر چکے ہم بہت اچھا موقع ہے ویسے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ خاص موقع ہے اور حدیث کے اندار الفاظ ہیں میت انتظار کرتی ہے قبر کے اندر کہ کوئی اس کے لئے دعا کریں اسی طرح جس طرح سے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا لیتا ہے میت قبر میں انتظار کرتی ہے اس کے زندہ لوگوں کے دعا کرنے کے لئے کہ کوئی دعا کریں میرے لئے دوبتا ہے انسان کہا تنکے کو پکڑتا ویسے انتظار کرتی ہے کہ کوئی دعا بھیجائے ان کے مغفرت کی دعا کیسے اپنے لئے کیجئے دوسروں کے لئے کیجئے اپنے لئے دعا کروں گے اس کے ہی فائدے ہیں دوسروں کے لئے دعا کروں گے اس کے ہی فائدے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن دوسرے مومن بندے کے لئے غائبانہ دعا کرتا ہے وہ سامنے نہیں ہے اور اس کو بولتا بھی نہیں ہے کہ تمہارے لئے کیا تو وہی دعا پر اس کے لئے فرشتے آمین بلتے ہیں تو میں اس کو اپنی زمانے بلتا ہوں دعا کرو اور اپنے لئے دعا کروا آٹومیٹک میں کروں hein اللہ تو میرا بھائی بڑا پریشان حال ہے اس کے مصیبت کو دور کر تو فرشتے کیا دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مصیبت کو اس سے دور کر اے اللہ ان کی بچوں کی بڑے مسائل ہیں ان کے لئے آسانی آتا فرما فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے بچوں کے لئے اس کیلئے آتا ہے اے اللہ ان کی تجارت میں جو ہے کمی آگئی اللہ اس کے برکتے فرما فرشت دعا کرتے ہیں اللہ اس کی تجارت میں برکتا ہے دعا کرو اور دعا اپنے لئے کرواؤ کتنا اچھا حصول ہے اور غائبانہ دعا بول کر بھی دعا کی جا سکتی ہے غائبانہ کرنے کی فضلت ہے یہ حدیث میں آتا ہے کچھ دعا ہیں جو رد نہیں اتنے سے ایک دعا ہے کہ مومن بندے کا دوسرے مومن کے لئے غائبانہ دعا کرنا بغیر بولے چھپکے اس کے لئے دعا کرنا یہ بھی ہوتا ہے ایسا احتمام کر لے آپ دعاوں کا اسی کوئی انتہائی نہیں ہم لوگ دعا میں بڑے کوتہ نظر آتے ہیں دعاوں کا احتمام کریں ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ اس حد تک کہ کبھی کوئی ایمبلنس کی آواز بھی آپ سنیں تو ضرور دعا کر لینا اگر اس میں کوئی اللہ تیرا بندہ ہے یا کوئی انسان ہے تو اس کے لئے اگر وہ ہدایت کا مستقی ہے تو ہدایت دے دے اسی بیماری کے ذریعے اور اگر مسلمان ہدایت یابتہ ہے تو اس کو شفا نصیب کرتے ہیں آواز آپ کو دور سے آ رہی ہے ہوں گا نہیں ہوں گا دیکھا جائیں گے لیکن اگر تھا تو آپ کی کریٹ میں آ گیا فرشتہ دعا کرے اللہ اس کے لئے مسئلہ حل کر اس کی بیماری دور کر اس کو جو ہے فلا سمجھ رہے آپ تو آتی ہے نا کبھی آواز گوینوں کو مطلب پرابلم میں ہے تب ہی تو آواز آ رہی ہے کسی کو ہسپتال لے جائے جائے رہا آپ دعا کر سکتے ہیں دعا 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 ہر بار دعا دعا خانے سے گزر رہے کوئی دعا اللہ اتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا دے بیچاروں ہدایت کی جو مستق ان کو ہدایت دے جن کو شفا اور رحمتی ضرورت ان کو شفا دے اور جن کے لئے جو چیز بہتر ہے اس طرف ان کو گامزن کر دے چاہے تو شفا یا چاہے تو موت جو بہتر ہے آپ نے محسوس بھی نہیں کیا لیکن کتنے ہزاروں لوگ کے لئے آپ دعا کرتے ہو چلے گئے وہاں سے دعا کے لئے کوئی گھڑی کوئی چیز کسی کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے تو ایک معمول منع لیجیے کسی کو بھی دیکھ آپ نے دعا کر دیجیے غائبانہ دعا بولیے مطمئن دعا کیا بول سکتے آپ کبھی یہ بھی محبت میں اضافہ کی وجہ بنتی ہے لیکن غائبانہ زیادہ افضل ہے تو رمضان کے مہینے کو خوب دعایں خوب دعاوں کا احتمام کیجئے